سائنس آج بیان کر رہی ہے کہ کائنات جنابیں بڑے زوردار دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی کہکشائے پیدا ہوئی پھر ان کہکشاؤں میں جب تقسیم ہوئی تو سیارے بنیں ستارے بنیں سورج بنیں یہ جو پوری ایک سائنسی تحقیق ہے بگ بینک کے نام سے آپ سب لوگ بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا قرآن مجید نے کتنا پہلے اس کو بیان فرما دی اس کی طرف اشارہ فرما دی سائنس آج پہنچی ہے وہاں قرآن نے کتنا پہلے اس کو بیان فرما دی سورت الانبیاء کے آیت نمبر 30 اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے بند تھا یہ زب کچھ ہم نے ان کو ایک زوردار طریقے سے جدہ کر دی یہ قرآن مجید نے تو بہت پہلے اس کی طرف اشارہ فرما دی سائنس آج اس پر پہنچی ہے اور اس بات کو بیان کر رہی ہے اسی طریقے سے بہت سے سائنس دانوں نے اب جو تقریب انیس سو پچیس سے یہ بات شروع ہوئی ہے بیس بھی صدی سے ہمارے گیس اس کو کلیر کریں گے کائنات کی وسط کے حوالے سے کائنات میں پھیلاو آ رہا ہے کائنات بڑھتی جا رہی ہے اس میں نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں اور کائنات کے اندر وسط اور پھیلاو کا ایک کونسپٹ آ رہا ہے یہ اب سے ایک ڈیرھ صدی پہلے کی بات ہے نا اس کونسپٹ آئے گے دنیا کے اندر قرآن نے کتنا پہلے بیان دیا اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے سورت و زاریات کے اندر آیت 47 کے اندر بیان فرما دیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ہم نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو پیدا فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم وسط دینے والے ہیں اور دیتے ہی چلے جائیں گے اس کے اندر یعنی کائنات کی وسطوں کے اللہ نے بہت پہلے اشارہ فرما دیا تھا آج ہم اس کی تحقیق کریں ہم اس کو پڑھیں پرکھیں تو صحیح معنی میں آج ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے میں اور تازگی محسوس ہوگی جو لوگ آج ادھر ادھر بٹک رہے ہیں دین سے ادھر ادھر بیٹک رہے ہیں اور دو چار سائنس کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں سیکھ کر وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا سیکھ لیا قرآن مجید کو اگلور کر گئے وہ ذرا ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو برگشتہ تھے قرآن سے ان منکر تھے انہوں نے جب خود سائنس کو پڑھا قرآن کو پڑھا اور اپنی پھر سائنس کی تصدیقات کو دیکھا تو وہ خود قرآن کی طرف آئیں اور ہمارے یہاں الٹا ہو گیا مامدہ کہ جو مسلمان ہیں وہ ماذا اللہ اب سائنس کی دو چار باتیں سنکر برگشتہ ہو رہے ہیں انہیں آج اس بات کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے سائنس دانوں نے قرآن کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں جن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں ابو دعوت شریف اور بخاری کے اندر بھی محدیث موجود ہے کہ انسان جب دفنہ دیا جاتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے سارے اس کے عجزہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوائے کمر کی ہڈی کے اس آخری ذرے کے کہ جو بالکل نیچے کی طرف ہے اللہ عجب الغلب حدیث کا جو لفظ ہے ریر کی ہڈی کے بالکل کنارے پر ایک چھوٹی سی وہ ہڈی ہے تو وہ ہڈی کا وہ ٹکڑا ہے حضور علیہ السلام نے بہت پہلے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی اور فرما دیا کہ اسی سے پھر انسان کو پیدا کیا جائے یہاں دیکھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دی اب یہ ہاسپین میلن جو یہودی سائنس دان ہے اس نے اپنی لیبارٹری کے اندر تحقیق کی انسان کے ذرات کو گلانے ختم کرنے تیزابوں کے ذریعے اور دیگر کیمیائی حرارتوں کے ذریعے ایٹمی حرارتوں کے ذریعے تو تمام اجزہ پر تحقیق مطمل ہو گئی کہ جناب سب اجزہ جس میں جس میں انسانی کے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جب بات آئی اسی ہڈی کی تو وہاں پر پھر اس کو بھی ایٹمی حرارت دی گئی اور طریقے بھی کیے گئے کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے لیکن جناب یہ ختم نہیں تو انہوں نے پھر اپنی تحقیق کو کمپلیٹ کر لیا مکمل کر لیا کہ بھائی پورا وجود ختم ہو سکتا ہے سوائے اس ذرے کے جب یہ تحقیق کمپلیٹ کی تو کسی نے ان کے سامنے حدیث پڑھ دی کہ جناب یہ جو تحقیق پر آج پہنچیں آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت پہلے اس کو بیان کر چکے ہوسپن، میلن، حقہ، بقہ رہ گیا اور وہ حیران رہ گیا کتابوں میں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ اسلام لے آیا ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی کسی وجہ سے وہ اسلام لائیا نہ لائیا واللہ لیکن حیران رہ گیا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ جس بات پر آج ہم اتنی تحقیق سے پہنچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پہلے بیان فرما دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم